روس اور امریکہ دنیا کے دو سب سے طاقتور ملک ہیں دونوں کے پاس ہتیاروں سے لے کر پرمانو ہتیاروں تک کا بڑا زخیرہ موجود ہے ایسے میں روس یکرین کا ید جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں امریکہ انوالو ہوتا جا رہا ہے امریکیوں کو یہ ڈرس اتا رہا ہے کہ پرمانو حملہ کبھی بھی ہو سکتا ہے امریکہ میں کی گئے ایک نئے سووے کے مطابق دس میں سے نو امریکیوں کو لگتا ہے کہ روس پرمانو حملہ کر سکتا ہے 71 فیصد امریکی مانتے ہیں کہ اس ید کے شروع ہونے کے بعد دنیا میں کہیں بھی پرمانو حملہ ہونے کی آشنکہ بڑھ گئی ہے لیکن اگر پوتن پرمانو حملے کا آدیش دیتے ہیں تو روس میں اس کی پرکریہ کیا ہے اس کی پروسس کیا ہے پوتن کے نیوکلئر بریف کیس کے ہر بٹن کو وستار سے بتاتی یہ رپورٹ دیکھئے کولیوں کی تڑھڑا ہے رفتار سے دور لگاتے ٹینک اور چاروں طرف بربادی کا منصر یود کیا ہوتا چونکی سے کیا ہے اسے ہی کیا ہے تصویروں کو دیکھیں آسمانی مسائلوں کی بات کیوپین کا یود شہروں کیا خضبوں اور گلیوں تک کیسی مارا ماری کون کس پر بھاری یہ سوچنے کا وقت ہی کس کے پاس پوتن کی پلٹن ایسا کہہ ڈھا رہی ہے جو کلپنا سے بھی پرے 33 دن میں یکرین کیسے برباد ہو چکا ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگا جا سکتا ہے یہ روس کے حملوں میں 1400 سے زیادہ ناغرک مارے جا چکے 99 بچوں کی موت ہوئی 1700 یکرینی ناغرک کھائل ہوئے 378 اسکول 4500 رہائشی مار تھے 138 ہسپتال اور 10 ائرپورٹ تبھا ہو چکے ہیں روس اور یکرین کی لڑائی اب خوفناک انجام تک پہنچ دنیا پرمانو حملے کے خوف سے ڈرئی لیکن کسی بھی دیش کے لیے ایٹمی حملے کا آدیش دینا آسان نہیں ایکسپٹ مانتے ہیں کہ جب تک وشمی دیش سیدھے طور پر یکرین کی جنگ میں شامل نہیں ہو جاتے ہیں تب تک روس شاید ہی پرمانو حملہ کرے لیکن بائیڈن کے پولین دوری کے بعد حالات بدل چکے ہیں یکرین یودھ میں 33 دن کے دوران روس کو بڑا نقصان ہو چکا ہے ابھی تک روس کے ساڑھے 17000 سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں روسی فوج کے ساتھ جنرل بھی یودھ میں مارے گئے ہیں روس کے 123 ایئرکرافٹ, 127 ہیلیکاپٹر, 586 ٹینک, 95 ملٹی راکٹ لان سسٹم, 302 آٹلری سسٹم کی ساتھ ہی 73 فیول ٹینکز تبھا ہو چکے ہیں خارکیو, کیو, لفیو سے لے کر ماریوپول تک کی سڑکیں روس کے ٹینکوں کا قبرستان بن چکی ہیں یکرین پر حملہ کرنے کے بعد روس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں اسے ایسی ٹککر ملے گی اس لئے پوتین یکرین کو نستنابوت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جوا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر پوری دنیا بھارت کی طرف ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہی ہے روس کے ودیش منتری سرگی لافروف اگلے مہینے بھارت دورے پر آنے والے ہیں بھارت کے سامنے وہ یکرین پر روسی سین ابھیان کی پوری جانکاری دیں گے روس یکرین کی بیچ چل رہی شانتی وارثہ کے بارے میں بھی جانکاری دے سکتے ہیں روس پر لگے امریکہ اور یورپ یونین کے پرتیمنتھوں کے بیچ دونوں دیش روپے اور روبل کے ذریعے کاروبار پر بھی بات کر سکتے ہیں یکرین پر روسی حملے کے بیچ پوتین کے بے حد قریبی اور روس کے ودیش منتری سرگی لافروف کے بھارت دورے کے کافی مہینے نکالے جا رہے ہیں بھارت اور روس کے ودیش منتریوں نے اس سے پہلے 24 فروری کو ایک دوسرے سے بات کی تھی یکرین کے حملوں کے بات سے ہی پردھان منتری موٹی دو بار پریزیڈنٹ پوتین سے بات کر چکے ہیں بھارت کے ہی کہنے پر یکرین میں فسے بھارتیوں کو نکالنے کے لیے روس نے یوت کے دوران کئی بار سیز فائر کیا اڑی سوموار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار روس نے یکرین کے لیے